آنند امبانی اور رادکہ مارچن کے سنگیت سیریمنی پر بلایا گیا ہے ورلڈ کے بیس سنگرز میں سے ایک سنگر جسٹن بیبر کو آخر کیا فیس چارج کی ہے بیبر نے شادی پر پرفارم کرنے کے لیے امبانی پریوار سے بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنند اور رادکہ کی شادی سے جڑی ہر ڈیٹیل آپ تک پہنچتی رہے آنند امبانی اور رادکہ مارچن کی شادی کے ایونٹس ہو چکے ہیں شروع آنند اور رادکہ کی انگیجمنٹ سے لے کر پری ویڈنگ ایونٹس اور ریال ویڈنگ تک ہزاروں کروڑوں کا خرچہ ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کی سمپتی میں کوئی پرک نہیں پڑا کیونکہ امبانی کے لیے اتنے پیسے پھر سے کمانا چٹکیوں کی بات ہے آنند امبانی کے پری ویڈنگ ایونٹس میں پہلے رہانہ کو بلایا گیا تھا اور پھر سیکنڈ پری ویڈنگ ایونٹس پر کیٹی پیری کو اور ان دونوں سنگرز نے امبانی پریوار سے اچھا خاصا پیسہ وصول کیا تھا اور اب آنند اور رادکہ کی ریال ویڈنگ ایونٹس بھی ہو چکے ہیں سٹار ان دونوں کے ریال ویڈنگ ایونٹس پیار گجراتی انداز کے ساتھ شروع ہوئے ہیں اب ایک بار پھر سے ہزاروں کروڑوں کا امبانی پریوار خرچہ کرنے والا ہے شاید آنند امبانی اور رادکہ مرچنٹ کی شادی اتحاظ کی موسٹ ایکسپنسف ویڈنگ بننے جا رہی ہے جس پر ہالی ووڈ سے لے کر بولی ووڈ کے سٹارز بھی پرفارم کرنے والے ہیں اور ان سبی کو پرفارم کرنے کے لیے امبانی نے ہزاروں کروڑوں کا خرچہ کر ڈالا ہے اور اب خبروں کے انسار سنگیت سیرمنی پر جسٹن بیبر کریں گے پرفارم جسٹن بیبر کو پرفارم کرنے کے لیے امبانی نے ڈیٹھ سو کروڑ کی فیس دی ہے لیکن ابھی تک امبانی پریوار نے ان کی سیلری کو کنفرم نہیں کیا لیکن ایک بات تو تیہ ہے جسٹن بیبر نے شادی میں پرفارم کرنے کے لیے اچھی خاصی فیس لی ہوئی مکیش امبانی اور نیتا امبانی کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے لائم لائٹ میں رہنے کے لیے وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ چرچہ میں بنے رہیں اور وہ اپنے پیسے کا شو آف بھی پخو بھی کرتے ہیں اور خبریں ہیں کہ راتے کا مرچنٹ کے سبھی ویڈنگ بریسز میں گولڈ اور ڈائمنڈ کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ امبانیز ہمیشہ اپنے کپڑوں میں بھی گولڈ اور ڈائمنڈ کا ہی استعمال کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ویڈنگ سیرمنی کتنی شاندار رہتی ہے دوستو آپ کو یہ نیوز سن کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آنند اور آدکہ کو کانگریچلیشنز کہنا مت بھولیے گا اور اس کپل کے سپورٹ کے لیے اور امبانیز کے سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے